بسم اللہ الرحمن الرحیم پورکاسٹنگ ایکونومیٹرکس کا یہ ایک ٹاپک ہے جس کے اندر چار کسیز ہم کرتے ہیں ایلفا اور بیٹا کے پانٹوں سے پہلا جو کیس آرہا ہے اس میں ہم بات کریں کہ ایلفا اور بیٹا بوت آر نون جب یہ دونوں کے دونوں ملوم ہوں گے تو پھر کس طریقے سے آپ جو ہے ایک اس کا منیمم ویڈینس نکالیں گے اور پھر آپ اس کا جو ہے مین ویڈیو بھی ملوم کریں گے دو طرح کے ہمارے پاس موڈل آئیں گے ایک کو ہم کہیں گے کنسیڈر دی موڈل اور دوسری کو ہم کہیں گے فورکاسٹنگ دی موڈل دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ڈیٹا گیون ہوتا ہے اور اس سے آپ جو آن نون ویالیوز فائنڈ کرتے ہیں وہ جو موڈل کے ہلائے گا اس کو ہم بولیں گے کنسیڈر دی موڈل پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس موڈل کے اندر ہی کچھ آپ کو ویالیوز وہ آپ دے گا اور پھر کہے گا کہ آپ فورکاسٹ کریں کہ نیکسٹ ایئر میں ویالیو کیا بنے گی تو اس میں جو پھر موڈل استعمال ہوگا اس کو ہم بولیں گے فورکاسٹنگ دی موڈل اس طریقے سے یہ دو موڈل ہے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے میں نے لکھ دیا ہے تاکہ جلدی یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے یہ آرڑی ہمارے پاس ہم کرتے آ رہے ہیں وائی ڈیپینڈڈ ویریے بل ہوتا ہے وائی ایکوال ہے ایلفہ پلاس بیٹا ایکس پلاس ایرر ٹرم سٹوکاسٹک ایرر ٹرم اب اس کے ساتھ آپ تی لگا دیں گے تو یہ کنسیڈر دی موڈل جو آپ آرڑی پہلے کرتے آ رہے ہیں اب فورکاسٹنگ دی موڈل والا جو آپ نے بنانی ایکیپیشن بنانی ہے پھر آپ جسٹ جو ہے فرق پیدا کرنے کے لئے جہاں آپ نے ٹی لکھا ہے اس کے ساتھ پلاس وان کر دیں گے تو ایز ٹیز یہ سارے کا سارا لکھا جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک دوسرا موڈل بن جائے گا جس کو ہم کہیں گے فورکاسٹنگ دی موڈل اور یہ ہی ہماری ایک ایکویشن نمبر وان بن جائے گی ٹھیک اب اس کے بعد آپ نے ایکسپیکٹیشن لینی ہے اسی کو آگے آگے ہم سولف کرتے چلے جائیں گے فورکاسٹنگ دی موڈل جو اسی کو اب آپ ایکسپیکٹیشن لیں گے اس کی ایوریج ویلیو ملوم کرنے کے لئے اس کی مین ویلیو ملوم کرنے کے لئے ہم نے ایوریج ویلیو مین ویلیو ایکسپیکٹیشن ویلیو ٹھیک یا مختلف نام ہم استعمال کرتے ہیں تو جب آپ نے ایکسپیکٹیشن اس کی لئے یعنی کہ ادھر بھی اس سائیڈ پہ بھی آپ نے ای لکھا اور اس کمپلیٹ کو آپ نے ای سے ملٹیپلائی کر دی جو بھی ہم نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے ایڈ کرنا مائنس کرنا تو وہ ایکویشن کی بہت سائیڈز بھی کرنا ہوتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں جی میں نے ادھر بھی اس لیفٹ سائیڈ پہ بھی ایکسپیکٹیشن لے لی اور رائٹ سائیڈ پہ بھی میں نے ایکسپیکٹیشن لے لیا اس کے بعد آپ دیکھیں پھر میں اس ایکسپیکٹیشن کو کھول لوں گا میں نے جب اس ایکسپیکٹیشن کو کھولا تو یہ دیکھیں لگ لگ ہو جائے گا یہ ایلفہ کے ساتھ یہ لگ لکھا گیا ایکسپیکٹیشن پھر یہ دوسرا جو پار تھا یہ اس میں بیٹا کے ساتھ ایکسپیکٹیشن لگائیں گے اور ویریابل کو آپ لگ لکھیں گے ویریابل دیکھیں اس کے ساتھ ٹی پلاس وان لکھا ہوئے ایکس ٹی پلاس وان اور بیٹا جو تھا اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشن اور جو سٹوکاسٹک ایرر تھا اس کے ساتھ بھی میں نے ایکسپیکٹیشن لی اس کے بعد پھر میں اس کو اوپن کروں گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اب آپ دیکھیں کہ میں نے جب اس کو اوپن کیا تو یہ اگر آپ ایلفہ کی ایکسپیکٹیشن لیتے ہیں تو اوپن کرتے ہیں تو وہ ایلفہ ہی رہے گی ٹھیک ہے وہ ایلفہ ہی بنے گی اگر آپ اس کی ایکسپیکٹیشن لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی جو میں نے لی اس کی ایکسپیکٹیشن لی تو یہ ایلفہ ایلفہ پھر میں نے بیٹا کی ایکسپیکٹیشن لی تو وہ بیٹا بن گئی اس کے ساتھ جو ویریابل ہوگا ایسٹیز لکھا جائے گا ایرر ٹرم کی ایکسپیکٹیشن آپ اوپن کرتے تو وہ ایکول ٹو زیرو ہوتا ہے اب زیرو نیکسٹ میں ختم ہو جائے گا آپ نے اسی طریقے سے یہ ایلفہ لکھ دیا ڈیٹا لکھا اور اس کے ساتھ جو ویریابل کی وہ لکھ دیا یہ ہمارے پاس ایکویشن بن گئی دو ایکویشنز آپ کے پاس بن چکی ہیں ایک جو ہے وہ آپ نے جس سے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ملوم کر لی ہے آپ نے وہ والی ایکویشنز آ جائے گی ٹھیک ہے جی نیکسٹ دیکھیں اب ہم دو چیزیں ہم نے ملوم کرنی ہے ایک چیز ہم نے ملوم کرنی ہے فارکاسٹنگ ایرر فارکاسٹنگ ایرر کے اندر کیا ہو جائے گا جو فارکاسٹنگ یہ ایرر ایکچولی ہوتا یوں ہے کہ جو فرق ہوتا ہے ایکچول میں اور جو آپ نے خود فائنڈ آٹ کیا ہے جو آپ نے فائنڈ آٹ کیا ہے اسٹی میٹ کیا ہے اسے میں جو فرق ہوتا ہے وہ ے رر ہوتا ہے ایکچول اور ایسی ہی لکھ unterstützen ایرر کر رہیے نا ایرر ترم جو ہے فارکاسٹنگ ایرر کیس کے یہ ایکچول پینڈڈ ویریے بال کی रی BIG اور یہ جو اپنے ایسٹی میٹ کیا ہے ایکچول اور ایسٹیمایٹ کا جو ڈیفرنس ہوگا وہ ایرر کہلاتا ہے جیسا کہ آپ کو اپنے جگہ پہ ان کی ویلیوز آپ نے پوٹ کرتے لیے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے ہم جہاں سے سٹارٹ ہم نے لیا تھا یہ والی یہ یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی جگہ پہ اس کی ویلیو آ جائے گے ایکویشن نمبر وان جو میں نے سٹارٹ پہ بنائی تھی ایکویشن نمبر وان یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ یہ اس کی ویلیو آ جائے گی اور یہ جو آپ نے ایسٹی میٹ کر لیا ہے اس کے جگہ پہ ایسٹی میشن کی ویلیو آ جائے گی میرے پاس ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا مائنس کا سائن تھا میں نے مائنس لگایا اور پھر میں نے ایسٹی میٹ جو کیا وہ والی والی میں نے ساری ویلیو لکھ دی اس کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے وہ اوپن کریں اوپن جب کریں گے تو ایلفہ آ جائے گا مائنس مائنس ہونے کے ویسے یہ سائن جو ہے وہ چینج ہو جائے گا مائنس کے اندر یہ کام آپ نے سب میں کرنا ہے چاروں کیس کے اندر آپ اسی ہی ترکیب سے چلیں گے پھر آپ نے فار کاسٹنگ کریں گے ہر ایک اندر اچھا اب آپ یہ دیکھیں ہم نے جب یہ ایکویشن سے اوپن کیا تو جو کٹتا ہوگا اس کو کٹ دے ایلفہ پلس کا ہے ایلفہ مائنس کا دونوں آپ اس میں کٹے گے یہ اسے گیا پھر یہ دیکھیں پیٹا ایکس ٹی پلس ون پلس کے ساتھ یہ مائنس کا ساتھ یہ بھی آپ اس میں کٹے گے تو آپ کیا بچا صرف یہ ایرر ٹرم ہمارے پاس بچے گی تو میں نے یہ فار کاسٹنگ ایرر ایکوال یہ ایرر ٹرم ای جو ہے ٹی پلس ون یہ جو ایکوال تھی وہ میں نے لیکن یہ آپ نے چاروں کے اندر یہ کیس یہاں تک کام کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن چینج تھوڑا سا آئے گا جو ہمارا ایسٹی میٹ ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کیاپ لگا دے گے جو نون ہوگا اس کو ہم پیسے ہی چھوڑ دیں گے یہ تھوڑا سا اس میں فرق چلے گا اچھا فار کاسٹنگ ایرر تک آپ نے سب میں ایسے ہی کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے دو چیزیں ملوم کرنی ہے ایک چیز آپ نے ملوم کرنی ہے اس کا جو ہے مین ویلیو نکالنی ہے تو ان بائسٹ نیس اگر آپ نے چیک کرنی ہے تو اس کی مین ویلیو جو ہے یہ ایرر ٹرم جو فار کاسٹنگ ایرر ہے اس کی مین ویلیو جو وہ زیرو ہونی چاہیے تو یہ کہلائے گے اگر تو زیرو نکلتی ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ان بائسٹ ہے اس میں خامی نہیں ہے تو آپ دیکھیں یہ بھی اسی طریقے سے آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ اگر ہم نے جیسے ہم نے کیا تھا کہ اپنے ایکسپیکٹیشن لی ایل فا کی تو وہ ایکول ہوتی ہے ایل فا کی ٹھیک ہے پھر آپ نے ایکسپیکٹیشن لی اس کی بیٹا کی تو وہ ایکول ہوتی ہے بیٹا کی پھر آپ نے ایکسپیکٹیشن لی ایرر ٹرم کی تو وہ ایکول ہوتی ہے زیرو کے دیکھیں اسی طریقے سے یہ اس کی ایکسپیکٹیشن جب ان بائسٹ نیس آپ نے چیک کرنی ہے تو جو آپ نے فار کاسٹنگ ایرر نکالا ہوئے یہ جو نکلا ہوا ہے اسی پہ کام کرنا ہے فورکاسٹنگ ایرر جو نکلا اسی کی اگین آپ نے ایکسپیکٹیشن لے لینا ہے بوت سائٹ پہ انبائز چیک کرنے کے لیے مین ویلیو ملوم کرنے کے لیے اس کی اس کی مین ویلیو ملوم کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کی بھی آپ نے ادھر بھی ایکسپیکٹیشن لی دوسری سیٹ پہ لی لی تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے اگر ایرر کی آپ ایکسپیکٹیشن لیتی ہیں وہ ایکول ملوم ملوم کی تو ایکول ٹوزیرو آگے اس کا مطلب ہے کہ ان بائیس نیس ہے اس کا جو مین ہے وہ زیرو ہے دوسری جو چیز ملوم ہم نے کرنی ہے ایک ہم نے یہ چیز ملوم کر لی ایک ہم نے ملوم کر لی اس کا مین ملوم کیا مین سے پتا چلا کہ یہ انبائیس ہے کہ نہیں ہیں دوسرا آپ نے ملوم کرنے ہے مینیموم ویریانس مینیموم ویریانس کیسے ملوم کریں گے یہ جو آپ نے ایرر ٹرم تھی ایرر جو تھی یہ اس کا پہلے آپ نے ایکسپیکٹیشن لیا ٹھیک ہے both side پہ تو آپ نے اس کی mean value نکال لی ایکسپیکٹیشن mean value ایک اور اس کے پاس جب آپ نے variance ملوم کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو expectation لی تھی یہ اس کا square کر دیں گے جو expectation لی تھی اسی کا square کر دیں گے تو variance جو ہے وہ آپ کو ملوم ہو جائے گا تو آپ نے دیکھے اس کا میں نے square کیا سکیئر کرنے کے بعد پھر آپ اس کو کھول دیں جب سکیئر کیا تو کس کا جو ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کی سکیئرنگ کی تو یہ مینیموم ویڈینس جو نکلا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویڈینس جو ہے وہ فارکاسٹ ایف لگا دیا ساتھ فارکاسٹنگ کے لیے تو یہ ہم نے ایسٹی میٹ کی ہے یہ کیا ہے یہ آ جائے گا یہ مینیموم ویڈینس کلائے گا یہ جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا مینیموم ویڈینس اسی طریقے سے جو نا آپ نے اس کو اوپن کیا تو یہ جو یہ ای سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو سگما سکیئر ہے سگما سکیئر یہ اس کے لیے ہے ایرر کے لیے یہ سگما سکیئر جو ہے وہ فارکاسٹنگ کے لیے تو یہ مینیموم کہلائے گا یہ ہمارا جو فرسٹ کیس تھا جو ہم نے ملوم کر لیا جس کے اندر ہم نے بات کی ہے کہ جب ہمارے پاس میں نے کیا بات کی کہ جب ہمارے پاس کیا ہے یہ کہ اس میں آپ دیکھیں جب ہمارے پاس بہت نون دونوں ملوم تھے اس لیے جب میں نے آپ دیکھیں جب میں نے ایکسپیکٹیشن اس کی لیے ایکسپیکٹیشن سے جب اوپن کروں گا دونوں نون تھے اس لیے میں نے کسی کے ساتھ کیپ نے لکھا اوپر ان کے ایلفہ بیٹا کے اوپر اگر کوئی ان نون ہوتا تو پھر اس کے اوپر میں کیپ لکھ دیتا تو یہ کیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تو آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی یہ تمام ویڈیوز جو ہیں یہ ویڈیوز اور جتنی ادر ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب چینل کے اندر اپلوڈڈ ہیں وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈس اپ آپ لوگ کے لیے گروپ بنایا ہوا ہے وہاں جا کے آپ کمیونکیشن کر سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پاس آنے سے پہنچ جاتے سکیں بیسٹ اپ فلاک اللہ حافظ اللہ تعالی آپ کو کامیاب کریں بیسٹ اپ فلاک اللہ حافظ